اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یوکے رہنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں نقصان جو ہیں وہ وہ تو خیر ہر جگہ ہی ہوتے ہیں فائدے بھی ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن کیونکہ آج کل یہ ٹرنڈ بہت زیادہ چل رہا ہے یہ بہت زیادہ رومر چل رہے ہیں یا جس کی بھی ویڈیو دیکھیں وہ یہ بات کر رہے ہیں یوکے مت آئیں یوکے نہیں آنا چاہیے اور یوکے جو لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا question یہ ہے کہ آپ لوگ یوکے میں بیٹھے ہیں آپ لوگ انہیں یوکے کو نہیں چھوڑا اور آپ یہ message دے رہے ہو کہ یوکے نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ بندہ جو یوکے چھوڑ کے جا چکا ہے وہ ضرور message دے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے چھوڑا ہے اس نے implement کیا لیکن جو رہ رہے ہیں اور وہ یہ message دے رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے یہ آج میں actually آپ لوگوں کے ساتھ discuss کرنا چاہا رہی ہوں وہ reasons بتانا چاہا رہی ہوں وہ فائدے بتانا چاہا رہی ہوں جس کے وجہ سے لوگ بیوکے چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ share کروں گی کہ زیادہ تر جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں وہ students بنا رہے ہوتے ہیں وہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور یا پھر جو ہے وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں جو نئے نئے آئے ہوتے ہیں یا جن کا status بہت عرصہ رہنے کے بعد بھی انہیں status یہاں پہ نہیں ملا ہوتا تو وہ بنا رہتے ہیں ان کی definitely struggle life نظر آتی ہے بہت زیادہ لیکن harsh ہو جائے گا لیکن انگور کھٹے والا حساب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو nationality مل جاتی تو یہ country آپ کے لئے اچھی ہوتی بہت اچھی ہوتی لیکن کیونکہ آپ کو nationality نہیں ملی اور آپ کا hard life جو تھا وہ اس کے بعد آپ کو واپس جانا پڑ گیا اپنی back home country تو آپ کے لئے یہ country جو ہے بری ہو گئی اور آپ نے اس کی برائیاں شرک کر دی picture کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہاں hard life ہوتی ہے struggle life ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب آپ کا یہاں پر status ہو جاتا ہے تو آپ کے taxes دینا جو ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو جاتے ہیں job جو آپ کرے گے اس سے tax کرتے گا لیکن جو visa renew کرنے کے taxes ہوتے ہیں جو extra خرچے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کی life کافی smooth ہو جاتی ہے آپ سکھ کا سانس لیتے ہو تو جو ویڈیوز بنا رہے ہیں definitely ان کا بھی کوئی نہ کوئی point of view ہو گا اچھا جی چلیں تو اب آتے ہیں direct benefits کے اوپر کے اس country میں رہنے کے آپ کو کیا فائدے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر start میں آپ کی struggle life ہے definitely ہے لیکن اس میں بھی آپ کو فائدے بھی مل رہے ہوتے ہیں اور جب آپ settle ہو جاتے ہو یعنی آپ کو یہاں کی nationality مل جاتی ہے تب آپ کو اور بہت سارے فائدے ملتے ہیں جو آپ کی life کو بہت easy کر دیتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں transport کو لے لیں تو transport system یہاں کا بہت اچھا ہے اتنا زیادہ fair بھی نہیں ہوتا ہے آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو آپ بس service use کر سکتے ہیں وہ پاکستان جیسی بس service نہیں ہوتی ہے کافی صاف ستری بسیں ہوتی ہیں جگہ جگہ سے مل رہی ہوتی ہیں جگہ جگہ stop بنے ہوتی ہیں تو آپ easily جا سکتے ہیں اگر taxi کو لیں تو وہ کافی مہنگی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن بس service جو ہے وہ کافی سستی ہے پہلی بات دوسری بات میں اگر آپ کو بتاؤں کہ صفائی کا اگر لیا جائے کچھ علاقے ہیں جو اتنے صاف نہیں ہیں لیکن باقی 90% جو UK ہے وہ بہت neat and clean ہے اور جو صاف علاقے نہیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں وہاں زیادہ asians نہیں ہیں ٹھیک ہے جیسے south hall جائیں آپ اتنا صاف نہیں ہوتا اس طریقے سے ایک دو اور asians کے علاقے ہیں تو وہ پھر ہم مطلب ہمارا ہی اپنا قصور ہے ٹھیک ہے اب میں اور کیا کہوں کیا explain کروں آپ کو ہر کسی کو اچھے سے پتا ہے ہمارے ہی لوگوں نے mess کیا ہوا ہے تو باقی most of 90% UK clean ہے neat clean ہے باقی job opportunities آپ کو کافی مل جاتی ہیں اچھی بوری کے list میں میں نہیں جاؤں گی پر jobs آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے نا کوئی نہ کوئی job اب آپ کو لازمی مل جاتی ہے education system پر آ جائیں تو جو بھی کسی بھی ویزے پر ہے چاہے وہ student ہے وہ work ویزے پر ہے اس کے پاس nationality ہے اگر آپ کے بچے school جاتے ہیں تو وہ 16 سال تک free education لیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف national لوگوں کو education free ہے نہیں سب کو education یہاں پر جس کا بھی بچہ جارہا ہے 16 سال تک education totally free ہے کوئی ایک روپیہ بھی آپ سے نہیں لیتے ہیں دوسرا آ جائیں جی medical کے اوپر تو medical بھی آپ لوگوں کا یہاں totally free ہے ٹھیک ہے چاہے آپ کسی بھی ویزے پر ہو آپ کے gp جانا ہے آپ نے hospital جانا ہے سب آپ کا یہاں پر free ہوتا ہے آپ کو ایک medicine اگر ایک لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر discharge کرتے وقت یا gp اگر آپ گئے ہیں تو اس کے آپ کو 9 pound something pens جو ہیں وہ ایک medicine کے پی کرنے پڑتے ہیں چاہے وہ medicine 1 pound کی ہے چاہے 100 pound کی ہے یہ fix amount ہے contribution ان کی services کے لیے اور اگر آپ hospital admit ہوتے ہو یا کوئی آپ کا x-ray ہے کوئی آپ کا ecg ہے کوئی بھی آپ کی treatment ہے اس کا ایک روپیہ بھی نہیں لیتے totally free ہوتی ہے چاہے آپ student visa پر ہو یا آپ کسی اور visa پر ہو dentist کے آپ کو pay کرنے پڑتے ہیں dentist کے پاس جب آپ جاتے ہو تو آپ کو pay کرنا پڑتا ہے اچھا جی اب آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں afford نہیں کر پاتے ہیں وہ 9 pound بھی pay کرنے کے تو یہاں پر جو British ہوتے ہیں یعنی جن کے پاس nationality آ جاتی ہے ان کو یہ benefit بھی دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو pay نہ کریں ان کی medicine free کر دی جاتی ہیں لیکن نہیں دی جاتی جن کے پاس nationality ان کو یہ سہولت دی جاتی ہے بہت ساری اس کے conditions ہیں اگر آپ low income پر آگے ہو آپ بیمار ہوگے آپ کسی وجہ سے کمار نہیں رہے ہو اس کے پورے proof دینے ہوتے ہیں government کو کہ ہمارا یہ یہ reason ہے اور وہ پھر آپ کی medicine جو ہے free کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا بہت بڑا benefit ہے ان لوگوں کو جو کیونکہ ہر وقت time ایک جیسا نہیں رہتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی life میں upside downs آتے ہیں تو ان upside downs میں یہ country یقین کریں بڑا اچھا وقت کرتی ہے ٹھیک ہے اس کا بہت آپ کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو بندہ کمار ہے بہت اچھا کمار ہے definitely اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو نہیں کمار اگر اس کے اوپر hard time آیا ہے یا کوئی health issue ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو یہ پھر آپ کی government پوری help کرتی ہے دوسری طرف آ جاتے ہیں جی کہ اگر کسی کے حال آخر خراب ہو گئے ہیں اور اس کے پاس گھر نہیں ہے تو یہاں لوگ سٹریٹ پر رہیں گرمنٹ ان کو گھر پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے ہاں اس کے لئے آپ کو یہاں کا national ہونا ضروری ہے باقی جو ویزو پر ہیں ان کو یہ benefit نہیں ملتے ہیں جو national ہیں ان کو benefit ملتے ہیں اگر ان کی کسی وجہ سے health conditions ہیں جیسے بڑی بیماری ہو جاتی ہیں آپ hospital admit ہو جاتے ہو تو ان conditions میں آپ help out کرتی ہے extra grant دیتی ہے جس کو benefits کا نام کہا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا survival جو ہے life کا maintain رکھ سکیں اگر آپ ویزو پر ہیں تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی گھر کی بات کریں اگر کسی landlord نے گھر سے نکال دیا ہے یا آپ کو گھر نہیں مل رہا ہے ایسی condition میں بھی یہاں گھر پروائیڈ کرتی ہے اس کا rent لیتی ہے اگر آپ لو انکم میں نہیں ہے تو ہاف رنٹ لیتی ہے اور اگر آپ لو انکم میں ہو تو رنٹ بھی فری ہو جاتا ہے یہ یہاں کا بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ اگر کبھی کسی کے اوپر ہار ٹائم ہے سمجھے میں کہ گوڈ کنٹری ہے اس حساب سے یہاں ایشین آکر بڑے اچھے سے رہ سکتے ہیں اسلامی اگر ہم حساب سے بات کریں تو یہاں بہت ساری مسجد ہیں اور یہ بلکل بھی ریسیزم اتنا زیادہ نہیں ہوتا جیسے ہم سنتے ہیں بلکل نہیں ہوتا ہم مسجد بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم آرام سے مدرسہ بھی جا سکتے ہیں دوسرا یہاں پر مدرسے میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھ ہیں جن میں وہ بتا رہی ہیں کہ اسلامی فری ہے یہاں بہت سارے اسلامی سکول بھی ہیں لیکن وہ فری نہیں ہے آپ کو مسجد میں بھی اگر بچے کو ایڈمیشن دلانا ہے تو اوپر تک کی ایڈمیشن فیس ہیں جو مسجد اکیڈمیز ہیں اور منتھلی بھی ان کی فیفٹی سے ایٹی اس طرح پر چائل جاتی ہے فری نہیں ہے اور اگر اپنی اسلامی سکول میں اپنے بچے کو ڈالنا ہے تو اس کی اور زیادہ فیس ہے جیسے مجھے یاد ہے کہ میرا جب چائل جا رہا تھا پرائیمری میرا چائل جا رہا تھا پرائیمری میں تو میں اس وقت کیونکہ فرسٹ میرا چائل تھا تو میں سکول میں ایڈمیشن کرانا تھا تو جیسے ہماری سب کی سوچ ہوتی ہے اسلامی سکول گھر کی طرح تھا اور پر چائل ایٹ ہنڈر پاؤنڈ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پر چائل لینا ہے تو ہم اس ٹائم پر یہ سوچ مجبور ہو گئے تھے کہ ایٹ ہنڈر پاؤنڈ پر چائل بچے کا دینا ورث کرتا ہے یا ہم اس کو سکول میں ڈالیں جہاں پر جو ہے بچہ جا سکتا ہے دوسرا پھر ہم نے ریسرچ وغیرہ سٹارٹ کی جب تو کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں لندن میں رہتے ہیں تو یہاں پر بہت بڑے بڑے اسلامی سکول نہیں ہے جیسے منچیسٹر برمنگم ان جگہوں پر ہیں تو یہاں بچے کو دوسرے سکول میں ہی ڈال دیا جو یہاں گرورمنٹ کے فری سکول ہیں اور ہمارا ایکسپیرینس الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے اس کے بعد باقی دو بچے بھی گئے ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا یہاں سکول سکول بھی بہت اچھا ہے اب آ کر یہاں پر بیٹری اور اس طرح کی جو اچھا سٹار کی اس ے نو ڈاؤ ہم لوگ ورئیڈ ہیں ہم پیرنس لیکن ہم اپس اپشن نہیں اگر میں یہاں پر بیٹھ کو کہ ہم اسلام سکول میں بچوں کو ڈال دیں گے ہم پاکستان چلے جائیں گے ہم کر ہی نہیں سکتے ہم نہ تو تین بچوں کو اٹھا کر دو تین ہزار مند کا دے سکتے ہیں ہم سکول میں ڈال دیں پرائیمری سکول میں اسلام ہے اور نہ ہم اٹھا کے پاکستان لے جا سکتے تو چوائس ایک ہی ہے اس میں ہماری ذمہ داری یہ آجاتی ہے ہم خود اپنے بچوں کو ٹائم دیں ہم خود اپنے بچوں کو جو ہیں ایڈوکیشن دیں انہیں مسجد میں بھی لے کے جائیں ان کو اسلام سٹڈیز کی بھی بتائیں اور اپنے بچوں کو دوست کی طرح رکھیں تاکہ وہ ہر بات آکے ہم سے شیئر کریں کیونکہ میں آنسٹ ہو کہ آپ کو ریویو دے رہی ہوں کہ ہر بندہ ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتا ہے کچھ لوگ بھیجتے بھی ہیں ایسے بھی میری جاننے والی ہیں جنہوں نے بچے جو ہیں وہ یہاں رہ رہے ہیں اور انہوں نے منچیسٹر میں بچے اپنے جو ہیں وہ ہوسٹل میں کروائے ہوئے ہیں تو میرا پرسنل ڈیفرنٹ سمجھے ایکسپیرینس اسلامی ایڈیوکیشن اگر اسلامی سکول میں آپ کروانا چاہتے ان کی فیسیز ہے پھر آپ کے آگے اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کیا کروانا ہے یہاں پر اسلامی سٹیڈیز اس کے سارے انسٹیٹیوٹ جگہ جگہ یہاں پر آویلیبل ہیں اچھا جی ایک اور فائدہ میں آپ کو یہاں لیتی ہیں تو جیسے نیوز میں ہم سنتے ہیں ہجاب کے بارے میں کہ نہیں پہننے دیتے ابھی تک ہم نے یہاں کوئی واقعہ نہیں سنا ہے ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگ آپ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے وہ اپنے لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ چیز یہاں نہیں ہوتی ہے یہ فلان کرتا ہے آپ کو ایڈیوکیشن بھی فری آگئی آپ کو ہیلپ کی جو آپ کی ایکسپینسز ہے وہ فری آگئے ٹرانسپورٹ بہت چیپ ہے سات سترہ محول ہے آپ آپ سیف ہو آپ کے بچے سیف ہے آپ کی فیملی سیف ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ مطلب کہ کیا چاہیئے کنٹری میں رہنے کے لیے کیونکہ اگر ہم اس کے نیگٹیف پہلو کی طرف جائیں گے تو وہ لسٹ ان کے نیگٹیف پہلو اور پاکستان کے نیگٹیف پہلو میرا خیال ہے کہ برابر نہیں پاکستان کے تھوڑے زیادہ ہی ہو جائیں گے اس لئے میں ہمیشہ یہاں کا جو لیونگ سٹائل ہے یا یہاں رہنے والوں کو ہمیشہ پوزیٹیف میں گیسٹر دیتی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ انڈرسٹین ہو کہ یہاں رہنے والوں کی پرابلم اتنے نہیں ہیں جتنے بتائے جاتے ہیں آپ یہاں پر کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے پاکستان میں بلوں کی پرابلم گھر کے خرصے پورے کرنے کی پرابلم سو پرابلم ہیں اور یہاں پر آپ کر لیتے اور اپنا گھر چلا لیتے تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اور جو پوزیٹیف ہے اسے ہم پوزیٹیف ہی کہیں گے جو نیگیٹیف ہے اسے ہم نیگیٹیف کہیں گے ٹھیک ہے نا تھوڑا یہ ایڈیوکیشن کو لے کے یہاں پر تھوڑا پرابلم چل رہا ہے وہ ہم لوگ اس کے حق میں نہیں ہے تو یہ ہمارا رائٹ ہے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا ہمارے پر کوئی سلوشن بھی نہیں ہے اور اس کا سلوشن ہم نے خود ہی نکالنا ہے اپنے ایڈیوکیشن بچوں کی فری ہوتی ہے اور اس کے بعد بچوں کیونکہ ہائر سٹیڈی کی طرح جب جاتے ہیں تو ان کو تب پی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور تب یہاں پر سٹوڈنٹ لون مل جاتے ہیں جو انہوں نے انسٹالمنٹ پہ پارنے ایسا نہیں ہے وہ دو چار سال کی انسٹالمنٹ ہوتی ہیں وہ جب جاب پہ لگ جاتے ہیں بچے تب ان کی پیسے چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ کر کے انسٹالمنٹ کرتی ہے تو یعنی کہ آپ کالیج یونیورسٹی بھی جا رہے ہو اگر آپ کی پاس فورم سے پیسے نہیں تو تب بھی پریشانی کی بات نہیں ہوتی کہ ایڈمیشن کیسے ہونا ہے اس کنٹری میں اس کے بھی بہت طریقے بتائے گئے آسانی سے آپ اپنے بچے کو پڑھاس دکھتے جو ویزو کے اوپر ہیں اپنے خرشے بھی پورے کرنے ہیں ان کو کسی قسم کا ایکسرا بیلیفٹ نہیں ملتا ہے اور دوسرا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹیکس بہت زیادہ کر جاتا ہے دیکھیں جو ٹیکس کرتے ہیں جو اتنے زیادہ فائدے ملتے ہیں وہ بھی اسی لیے ملتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس ہماری جاب سے جا رہا ہوتا ہے اب ایک بندہ اس کمٹری میں آیا کم سے کم پانچ سالوں میں اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سالوں میں اس کو نشنلٹی مل جاتی ہے تو پانچ سال میں بھی اگر آپ ہیں تو آپ بزنس ویزا پر ہیں تو اس بزنس ویزا میں جتنے آپ نے ٹیکس پر کیے ہوتے ہیں اگر آپ کے اوپر ہار ٹائم آیا اور آپ اس ٹائم پر گورنمنٹ کے کوئی بینیفیٹ یوز کر رہے ہو تو وہ اپنے لائف میں پہلے ٹیکس بھرے ہوئے ہیں آپ کے ہار ٹائم میں اگر تھوڑا سا سمجھے آپ کو فائدہ مل رہا ہے تو وہ فری میں نہیں مل رہا ہوتا آپ نے بڑے ٹیکس بھرے ہوتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو سٹوڈنٹ پہلے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا کہ اتنی حفیصے دے رہے ہم یہاں پر کمار رہے ہیں لگا رہے ہیں لیکن وہ میرے یا آپ کے لئے نہیں کمار رہے یا لگا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پر سٹارٹ میں پرابلم ہوتی ہیں اس کے بعد آسانی ہو جاتی ہیں آپ یہاں پر اس کنٹری میں اس لئے آئے ہو کیونکہ آپ پیچھے جو ہے وہ کوئی نوکی پرابلم رہی اور آپ اپنی لائف کرنے کے لئے اس کنٹری میں آئے ہو اگر آپ پاکستان میں اچھا بزنس ہوتا گھر گاری ایچ اور ہوتی اور آپ کو کسی چیز کی پرابلم نہ ہوتی یقین کریں یہاں نہ آتے یہاں وہ کوئی لائف میسیجز ہوتی ہے جس کی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آگے ہمارے لئے یہاں پرابلم ہے یا ان کے بعد جاب نہیں ہوتی یا ڈگریز نہیں ہوتی وہ اچھی جاب نہیں کر سکتے کاروبار نہیں کر سکتے کاروبار کے وسائل نہیں ہوتے یا فیملی ویل اف ہے تو اگر سے ڈاؤن فال آ گیا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تب ہی انسان اس کنٹری میں آتا ہے تو سٹارٹ میں تھوڑی سی سٹرگل ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ آسانی ہو جائے اور بہت سارے فائدے ہیں اور جو میں میں ان تھے وہ میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہیں باقی ویڈیو جائے گی جی بہت لمبی آج اتنا ہی کافی ہیں ہم کریں گے پھر کسی اور کنٹری پر بھی بات اور بہت ساری کنٹری ہیں جو بہت اچھی ہیں رہنے کے حساب سے جرمنی is very nice ان دونوں پر بھی میں بات ضرور کروں گی اگر چینل کو سبسکرائب